دیکھئے بھئی سبق آگے بھئی دوسرا باب ہم پڑھ رہے تھے افعال کے عمل کے بارے میں اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے ہر فعل عمل کرتا ہے چاہے فعل معروف ہو چاہے فعل مجھول ہو چاہے فعل لازم ہو اور چاہے فعل متعدی ہو آپ نے پڑھا کہ فعل دو قسم پر ہے یا وہ معروف ہوگا یا مجھول فعل معروف جو ہے وہ فعل کو رفع دیتا ہے جبکہ فعل مجھول جو ہے وہ نائب الفعل کو رفع دیتا ہے نائب الفعل وہی مفعول ہے جس پر فعل کا فعل واقع ہوا ہے تو فعل مجھول میں فعل کو حضف کر لیتے ہیں اور اس کا نائب اور اس کا قائم مقام جو ہے وہ مفعول بیہی کو بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو نائب الفعل کہتے ہیں کہ یہ فعل کا نائب ہے فعل غتم کر دیا اور اس کو اس کا نائب بنا دیا اس کی جگہ پر تو یہ اس کا قائم مقام ہے اور فعل بھی مرفو ہوتا ہے اور نائب الفعل بھی مرفو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فعل چاہتا ہے میں ایک اسم کو رفع دوں اور جس اسم کو وہ رفع دے اگر وہ فعل معروف ہے تو وہ اسم اس کا فعل کہلاتا ہے اور اگر وہ فعل مجہول ہے تو وہ اس کا نائب الفعل کہلاتا ہے زاربہ زیدن زاربہ فعل آیا اور اس کے بعد زیدن پر رفع پڑا رفع پڑتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے فعل ہے توجہ ہے زیدن پر میں نے جیسے ہی رفع پڑا آپ کو فوراں پتا چل گیا کہ یہ فعل ہے یعنی یہ اس فعل کو کرنے والا ہے یعنی یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے یعنی وہ فعل کا اسناد ہے اس کی طرف توجہ ہے فعل کیلئے کئی لفظ میں نے بتلایا تھا اگر کہہ دیا جائے یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے تو سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے فعل کی اگر وہ فعل معروف ہے اور اگر فعل مجہول ہے تو نائب الفعل اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا ہر فعل ایک ہی فعل یا نائب فعل کو رفع دے گا ایک سے زیادہ کو رفع نہیں دے گا تو جب فعل آ جائے تو ایک فعل یا نائب فعل مرفوع آ جائے گا اور باقی جتنے لفظ ہوں گے یا وہ منصوب ہوں گے یا مجرور پھر ان میں مجرور کو پہچاننا بھی بڑا آسان ہے مجرور تو دو ہی ہیں ایک مضافن علیہ اور دوسرا جس بر حرف جر داخل ہو باقی سب منصوب ہوں گے تو مرفوع صرف فعل ہوگا یا نائب الفعل ہوگا اور فعل ایک ہی فائل یا نائب فائل کو رفع دیتا ہے دو یا زیادہ کو نہیں ہاں وہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اگر فعل ضمیر کو رفع دے دے وہ اس کا فائل بن جائے تو پھر اس میں ظاہر جو ہے وہ فائل یا نائب فائل نہیں بن سکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل بن جائے تو پھر اس فعل کے اندر ضمیر نہیں ہوگی وہ ضمیر کو رفع نہیں دے سکتا کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہی آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا زارابہ زیدن یہ زیدن کیا ہے زارابہ کے لیے فائل لیکن اسی زیدن کو زارابہ پر مقدم کر دو زیدن زارابہ اب یہ زید جو ہے یہ فائل نہیں بن سکتا ترکیب میں کچھ اور تو بن سکتا ہے لیکن فائل نہیں بن سکتا کیونکہ یہ فیل پر مقدم ہے تو فائل یا نائی فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس میں ظاہر میں نے بتایا تھا یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے تمام دنیا کے اسماع یا تو وہ ضمیر ہوں گے یا اس میں ظاہر اور ضمیریں تو ستر ہیں آپ نے پڑا ہے تو باقی سارے اسم کیا ہیں وہ اسم ظاہر ہیں کتاب قلم زید عمر بکر جو بھی لفظ آپ لیں اگر وہ ضمیر نہیں ہے اسم ہے اور ضمیر نہیں تو پھر وہ کیا ہوگا اسم ظاہر ہوگا پھر فیل کے اندر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اسم ظاہر جو ہے یہ فیل ماضی ہو یا مزارے صرف پہلے یا چوتھے سیغے کے لیے اسم ظاہر فاعل آ سکتا ہے اور کسی سیغے کے لیے اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا بھئی اسم ظاہر اور باقی جو بارہ سیغے ہیں ان میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر ہوگی یا نائی فاعل کی ضمیر ہوگی اور پھر کبھی وہ بارز ہوگی اور کبھی مستطر ہوگی بارز یعنی ظاہر ہو تلفز سے اس کا پتہ چل رہا ہو اور مستطر جو اس کے اندر چھوپی ہوئی ہو یہاں تک باتیں سمجھ میں آگئیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فعل دو قسم پر ہے ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی یہ میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں خوب اچھی طرح ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں یہ بنیادی ظابطیں ہیں یہ ظابطیں آپ کو آتے ہوں گے آپ آرام سے بہترین ترکیب سیکھ لیں گے تو آپ کو میں نے بتایا فعل دو قسم پر ہے یا فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی فعل والازم وہ ہے جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے جہاں فائل پر بات پوری ہو جائے مفعول کی ضرورت نہ ہو اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو مفعول کے بغیر وہاں بات پوری نہ ہو اور فعل متعدی کی ایک پہچان میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ فعل متعدی کا اردو میں ترجمہ کریں فعل ماضی کا فعل متعدی ہو اور کونسا سیغہ لیں اس کا ماضی کا مزارے نہیں ماضی کا سیغہ لیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کریں اگر ترجمے میں لفظیں نے آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل متعدی ہے اور اگر نے کا لفظ نہ آئے تو سمجھ جائیں یہ فعل لازم ہے طلبہ عموماً سمجھتے ہیں کہ فعل متعددی کے ساتھ مفعول ذکر ہو تو پھر یہ فعل متعددی ہے اگر مفعول کو ذکر نہ کیا جائے حضف کر دیا جائے تو پھر یہ فعل لازم بن گیا ایسا نہیں جو فعل متعددی ہے وہ متعددی ہی رہے گا اور جو فعل لازم ہے وہ لازم ہی رہے گا تو فعل متعددی کے لیے مفعول ذکر کریں یا نہ کریں وہ فعل متعددی ہے میں نے مفعول عمران کو ذکر کر دیا تو بھی یہ ذاربہ فعل متعدی میں مفعول کو حضف کر دوں ذاربہ زہدن زہد نے پٹائی کی تو بھی فعل متعدی ہی ہے فعل متعدی ہی ہے تو مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس فعل کے معنی میں غور کر لیا کریں کہ اس فعل کے لیے کوئی مفعول چاہیے یا نہیں چاہیے جیسے ذرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مذروب شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مشروع عقل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے معقول تو اس طرح آپ ہر فعل میں غور کیا کریں کہ اس کے لئے کوئی مفعول چاہیے یا مفعول نہیں چاہیے اور پھر یہ اردو کی جو نشانی بتلا دی اس کی بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد صاحب نحمیر نے آپ کو فعل معروف کے بارے میں بتلانا شروع کیا فعل مجھول کی بات بھی وہ کریں گے تھوڑا آگے چل کر لیکن یہاں انہوں نے فعل معروف کے بارے میں بتلانا شروع کیا کہ فعل معروف جو ہے وہ چاہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی وہ ہمیشہ فعل کو رفع دیں گے وہ ہمیشہ فعل معروف کس کو رفع دے گا فعل اور فعل مجھول کس کو رفع دیتا ہے نائی فعل کو اس کی بات وہ آگے چل کر کریں گے فعل مجھول کی بات آگے کریں گے یہاں صرف فعل معروف کی بات کر رہے ہیں کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی اس نے ہمیشہ فائل کو رفع دینا ہے فیل معروف آ جائے اور ایک اسم پر رفع آ جائے رفع دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے فائل ہے کیونکہ فیل کے بعد رفع کس پر آتا ہے فائل پر آتا ہے اور پھر یہ بھی بتلایا انہوں نے کہ فیل لازم ہو یا متعدی وہ چھے چیزوں کو نصب دیں گے چھے چیزیں نمبر ایک مفول مطلق نمبر دو مفول فی اور نمبر تین مفعول معاہو اور نمبر چار مفعول لہو نمبر پانچ خال بھئی اور نمبر چھے تمیز یہ چھے چیزیں ہیں ان کو فیل لازم بھی نصب دیتا ہے اور فیل متعدی بھی نصب دیتا ہے تو ان چھے چیزوں کو یہ دونوں فیل چاہے لازم ہو یا متعدی وہ نصب دیں گے ہاں فیل متعدی وہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے وہ ایک زائد چیز ہے یہاں صرف وہ چیزیں ذکر ہو رہی ہیں جن کو فیل لازم بھی نصب دیتا ہے اور فیل متعدی بھی ان میں سے ہم مفعول مطلق مفعول فی اور مفعول لہو کے بارے میں ہم پڑھ چکے آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو تو دو چیزیں اس میں آپ نے دیکھنی ہے مفعول مطلق میں ایک تو وہ مصدر ہو اور دوسرا ماقبل فعل کے معنی میں ہو تو اس صورت میں پھر یہ مفعول مطلق ہوتا ہے اور اس پر نصب پڑا جاتا ہے جیسے یہ مفعول مطلق ہے دیکھو یہ قیام یہ مصدر ہے اور ماقبل بھی قمتو کا فعل یعنی قیام ہی کا فعل ذکر ہو رہا ہے تو یہ مصدر ہے اور ماقبل فعل کے معنی میں ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی دیکھو یہ ضرب کیا ہے یہ ماقبل فعل فعل ذارہ باہی کے معنی میں ہے اور انیز یہ مصدر بھی ہے تو یہ مفعول مطلق ہے اور اس پر نصب پڑا جائے گا اور مفعول مطلق کے میں نے بتلایا تھا تین فائدے ہیں بڑے فائدے کبھی کبھار اس کو تاقید کیلئے ذکر کرتے ہیں کبھی اس کو نوع بتلانے کیلئے یعنی فعل کی قسم بتلانے کیلئے ذکر کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس کو فعل کی تعداد بتلانے کیلئے ذکر کرتے ہیں تاقید کا کیا معنی تھا کہ یہ فعل سے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے زربہ زیدن زربن اس زربن نے کیا بتلایا کہ زربہ سے زرب ہی مراد ہے کوئی ڈانٹنا وغیرہ مراد نہیں اور جلستو جلسط القاری یہ جلسط القاری یہ مستر ہے یہ مستر ہے اور ماقبل فعل جلستو کے معنی میں ہے اور یہ فعل کی نوع اور قسم بیان کر رہا ہے کہ کس کے انداز میں میں بیٹھا تاری کے انداز میں اور کبھی کبھار یہ تعداد بتلانے کے لیے آتا ہے جلستو جلسط میں ایک مرتبہ بیٹھا جلستو جلسط میں دو مرتبہ بیٹھا جلستو جلسط میں کئی مرتبہ بیٹھا اس کے بعد ہم نے مفہول فی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا میں نے بتلایا کہ مفہول فی جو ہے وہ زمانے اور مکان کو کہتے ہیں مکان یعنی جگہ جگہ زمانہ اور جگہ جو ہے اس کو مفہول فی کہتے ہیں مفہول فی دیکھو لفظوں پہ غور کرو پھر بھی آپ کو سمجھ میں آجائے گا مفعول فی مفعول فی کیا گیا ہے فی ہی اس میں دیکھو ہر فیل کیلئے کوئی نہ کوئی زمانہ چاہیے اور کوئی نہ کوئی جگہ آپ کھانے کا فیل کریں آپ سونے کا فیل کریں آپ چلنے کا فیل کریں آپ سبق پڑھنے کا فیل کریں آپ جو بھی فیل کریں گے کوئی نہ کوئی زمانہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں آپ نے یہ فیل کیا تو یہ جو زمانہ اور جگہ ہے یہ مفعول فی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں مفعول فی دیکھو ترمہ پہ غور کر لیں مفعول فی فیل اس کے اندر کیا گیا ہے اور یاد رکھو یہ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں ظرف ظرف کا معنی ہے برطن اور مفعول فی کو ظرف اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے برطن میں کوئی چیز ہوتی ہے تو برطن نے اس چیز کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے جیسے گلاس کے اندر اگر پانی ہے تو اس پانی کو گلاس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اس پانی کے ہر طرف کیا موجود ہے گلاس موجود ہے اسی طرح کسی اور برطن میں مثلا سندوق کے اندر آپ کو کتاب رکھتے ہیں اب دیکھو یہ سندوق اس کے لیے ایک برطن کی معنید ہے اس سندوق نے کیا کر دیا کتاب کو ہر طرف سے گھیر لیا یا جیسے آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں دیکھو اس مسجد نے ہر طرف سے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے تو یہ مسجد کیا ہے آپ کے لیے ظرف ہے تو جیسے برطن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اور برطن نے اس کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوتا ہے اور وہ چیز برطن کے اندر ہوتی ہے اسی طرح آپ جو بھی فیل کریں تو کسی نہ کسی زمانے کے اندر آپ ہوں گے یا وہ دن کا وقت ہوگا تو دیکھو دن آپ کے لیے کس کی طرح ہے ظرف کی طرح یا مثلاً وہ مہینہ ہے کوئی تو وہ مہینہ آپ کے لیے کس کی طرح ہے ظرف کی طرح یا وہ کوئی سال ہے تو سال کس کی طرح ہے ظرف کہ آپ فیل کر رہے ہیں اور اس زمانے میں ہیں آپ اس زمانے کے اندر ہیں تو زمانہ بھی کس کی طرح ہوا ظرف کی طرح اس لئے اس کو بھی ظرف کہتے ہیں اور جگہ جو ہوتی ہے وہ بھی ظرف کی طرح ہوتی ہے جیسے میں نے مثال ذکر کر دی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس وقت تو مسجد آپ کیلئے کیا ہے ظرف ہے اس نے ہر طرف سے آپ کا احاتہ کیا ہوا ہے یا آپ مدرسے میں ہو تو مدرسے نے ہر طرف سے آپ کا احاتہ کیا ہوا ہے یا آپ لاہور شہر میں ہیں تو لاہور نے آپ کا ہر طرف سے احاتہ کیا ہوا ہے یا آپ کسی ملک کے اندر ہیں تو ملک نے ہر طرف سے احاتہ کیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ مفول فی یہ زمانے کو بھی کہتے ہیں اور جگہ کو بھی اور اس کا دوسرا نام کیا ہے ظرف ہے تو ظرف گویا دو قسم پر ہوا ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان تو ظرف زمان یہ بھی مفول فی ظرف مکان یہ بھی مفول فی جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ظرف زمان کی مثال دی سمتو ساما یا سمو کا منع روزہ رکھنا سمتو یا عمل جمعاتی میں نے روزہ رکھا جمعے کے دن یعنی جمعے کے دن میں رکھا تو جمعے کا دن کیا ہوا روزہ رکھنے کے لیے ظرف ہوا تو یہ ظرف زمان کی مثال ہے کیونکہ جمعے کا دن یہ زمانے کا نام ہے اور دوسری مثال ظرف مکان کی دی جلس تو فوقا کا میں آپ سے انچی جگہ پر بیٹھا یعنی جہاں آپ بیٹھے تھے میں اس سے کچھ انچی جگہ پر بیٹھا تو دیکھو جلس تو فوقا کا میں آپ سے اوپر بیٹھا یہ اوپر بیٹھ اوپر کیا ہے جگہ ہے اوپر ہو یا نیچے ہو دائیں ہو بائیں ہو سامنے ہو یہ سب کیا ہیں جگہ ہے تو لہٰذا یہ مفول فی بنے گا اور مفول فی کیا ہوتا ہے منصوب اسی لئے سومتو یاو مل جمعاتی اور اسی طرح جلس تو فوقا کا دونوں جگہ یہ مفول فی پر نصب آپ پڑ رہے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد آپ نے مفعول معاہو کے بارے میں پڑا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول معاہو یہ واؤ کے بعد آتا ہے اور وہ واؤ معاہ کے معنی میں ہوتا ہے مفعول معاہو کس کے بعد آتا ہے واؤ کے بعد اور وہ واؤ کس معنی میں ہوتا ہے معاہ کے معنی میں یعنی اس کا معنی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایک صورت یہ ہے میں یوں پڑھوں عمرن پر رفع پڑھوں یہ رفع کیا بتلا رہا ہے یہ مفعول معاہو نہیں ہے کیونکہ مفعول معاہو پر تو کیا پڑھتے ہیں نصب معلوم ہے یہ وعاتفہ ہے وع کیا ہے عاتفہ میں نے بتلایا تھا عاتف کے لئے عربی میں وع استعمال کرتے ہیں وع ہے فا ہے اور بھی کئی حروف ہیں اٹھ دس حروف ہیں وہ آگیا ذکر آ جائے گا لیکن یہاں صرف میں وع کی بات کر رہا ہوں عربی میں عاتف کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں وع اور وع سے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معتوفن علیہی اور وع کے جو ما بعد آئے اس کو کیا کہتے ہیں معتوف کہتے ہیں اور معتوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معتوفن علیہ کا پہلے کون آتا ہے وع سے معتوفن علیہ اور بعد میں کون آتا ہے معتوف تو جو بعد میں آ رہا ہے وہ ہے معتوف اور اس پر وہی اعراب آئے گا جو کس پر تھا ماتوفن علیہ پر ماتوفن علیہ پر اگر رفع ہو تو اس پر بھی رفع آتا ہے اگر اس پر نصب ہو تو اس پر بھی نصب اگر اس پر جر ہو تو اس پر بھی جر آتا ہے جا آزیدن و آمرون یہ آمرون کا رفع کیا بتلا رہا ہے کہ یہ وہ کونسا ہے عاطف والا ہے تو ماتوف پر وہی عراب آتا ہے جو ماتوفن علیہ پر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوفن علی کا ہوتا ہے یعنی ماتوفن علی اگر ما قبل والے فیل کیلئے فائل بن رہا ہے تو یہ بھی کیا بنے گا اس کے لئے فائل بنے گا تو اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ آئے کہ یہ تو دو فائل بن گئے فیل کیلئے نہیں بھئی حقیقت میں فائل صرف وہ پہلا ہی ہے یہ ماتوف کہلاتا ہے یہ جو واؤ کے بعد آئے وہ ماتوف کہلاتا ہے اس کو فائل نہیں کہتے لیکن حکم اسی جیسا ہے یعنی وہ اگر اس فیل کو کرنے والا ہے یعنی فائل ہے تو یہ بھی اس فیل کو کرنے والا ہے یعنی فائل ہے معنی کہتے باپ سے لفظوں میں اس کو فائل نہیں کہیں گے لفظوں میں اس کو کیا کہیں گے جاء زیدن وعمرن یہ زید تو کیا ہے فائل یہ زید کیا ہے اور فائل پر کون سا عراب ہوتا ہے رفع اس لئے میں نے رفع پڑھا جاء زیدن وعمرن یہ جو عمرن ہے اس کو فائل نہیں کہیں گے اس کو کیا کہیں گے ماتوف کہیں گے ماتوف کہیں گے اور ماتوف پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے ماتوف انالے اس پر رفع تھا زید پر تو عمر پر بھی کیا پڑا رفع اور ماتوف کا وہی حکم ہے جو کس کا تھا ماتوف انالے کا یعنی معنی کے اعتبار سے دیکھو زید کیا بن رہا ہے آپ نے دیکھا تو وہ فائل ہے معلوم ہوا عمر بھی کیا ہے فائل یعنی جیسے زید نے آنے کا فیل کیا ہے جا زیدن زیدنے آنے کا فیل کیا ہے اسی طرح عمر نے بھی آنے کا فیل کیا ہے تو ماتوف کا اعراب بھی وہی ہے جو ماتوف انالے کا اور ماتوف کا حکم بھی وہی ہے جو ماتوف انالے کا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ واؤ آتف کے لئے آتا ہے اور یہ واؤ اتنا بتلاتا ہے کہ ماتوف اور ماتوف انالے اس فیل میں شریک ہیں اس واؤ کو واوے جمع کہتے ہیں یعنی یہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے جا زیدن و عمرن اس واؤ نے کیا بتلایا کہ جیسے آنے کا فیل کس نے کیا زید نے اسی طرح کس نے کیا عمر نے یعنی اس واؤ نے ان دونوں کو اس فیل کے اندر جمع کر دیا کہ یہ فیل زید نے بھی کیا ہے اور یہ فیل عمر نے بھی کیا ہے باقی یہ کچھ تفصیل بیان نہیں کر رہا کہ کون پہلے آیا تھا اور کون بعد میں لفظوں میں اگرچہ زید پہلے ہے اور عمر بعد میں لیکن خارج میں اور واقعے میں ہو سکتا ہے کہ عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں یا ہو سکتا ہے زید ہی پہلے ہو اور عمر بعد میں یا ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہو تو چاہے دونوں اکٹھے آئے ہو چاہے علید آئے ہو چاہے زید پہلے ہو چاہے عمر پہلے ہو ہر صورت میں یعنی تمام صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جا ازائدن و عمرن تو زید پہلے ہے اور لفظوں میں اور عمر بعد میں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آنے میں بھی زید پہلے ہو اور عمر بعد میں کیونکہ وہ یہ تفصیل بیان نہیں کرتا وہ صرف اتنا بتاتا ہے آنے کا فعل زید نے بھی کیا اور عمر نے بھی کیا پھر چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا ازائدن و عمرن آئے حالانکہ دونوں اکٹھے ہیں لیکن لفظوں میں زید پہلے ہے اور عمر بعد میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اکٹھے آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر دونوں علیدہ علیدہ آئے ہوں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا ازائدن و عمرن زید پہلے ہو اور عمر بعد میں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا ازائدن و عمرن عمر پہلے آیا ہو اور زید اس کے بعد پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا ازائدن و عمرن ہو سکتا ہے زید آج آیا اور عمر بیس سال پہلے آیا تھا حاصل کلام یہ کہ یہ واؤ صرف اتنا بتاتا ہے کہ آنے کا فعل دونوں نے کیا ہے اس سے زیادہ تفصیل وہ بیان نہیں کرتا کوئی اکٹھے آئے یا الیدہ آئے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا یہ واؤ کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا لیکن اگر آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں تو پھر واؤ بمانے مہا کو اس کو استعمال کر لیں اور یوں کہیں جا ازیدن و عمرن جا ازیدن و عمرن یہ عمرن کا نصب بتلا رہا ہے عمرن کا نصب بتلا رہا ہے کہ یہ واؤ عاطفہ نہیں ہے یہ واؤ کیوں نہیں عاطفہ تو واؤ سے ما قبل یعنی جو ماتوفن علیہ ہوتا ہے واؤ سے جو ما قبل اس پر کیا ہے رفع اور واؤ کے بعد آپ کیا پڑھ رہے ہیں نصب معلوم ہو یہ واؤ عاطفہ نہیں ہے اگر واؤ عاطفہ ہوتا تو دونوں کا عراب ایک جیسا ہوتا معلوم ہو یہ واؤ کون سا ہے واؤ بمانے معا کے ہے اور اس کے بعد والے لفظ پر کیا پڑھتے ہیں نصب اور وہ کیا کہلاتا ہے مفعول معاہو کیا کہلاتا ہے مفعول معاہو تو جا ازیدن و عمرن اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے واؤ کا ترجمہ معا کے کر دیں یعنی ساتھ جا ازیدن و عمرن آیا زید عمر کے ساتھ آیا زید عمر کے ساتھ دیکھو اس نے فائدہ دیا مساحبت کا یعنی کو معیت کا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں جا ازیدن و عمرن کیا اس سے پتا چلا تھا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں نہیں اور جا ازیدن و عمرن اس نے کیا بتلایا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں تو بس موقع کے مطابق ہے جہاں آپ معیت بتلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مفہول معاہو کے ساتھ مفہول معاہو لے آئیں یا جا زیدن و عمرن اس میں اکٹھا ہونے کا پتہ تو نہیں چل رہا تو آپ ایک اور رفض بڑھا کر یہ بتلا سکتے ہیں جا زیدن و عمرن معن جا زیدن و عمرن معن یہ معن نے بتلایا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں وہ نے کچھ نہیں بتلایا کہ اکٹھے آئے ہیں یا علیدہ جبکہ مفہول معاہو میں معن کہنے کی ضرورت ہی نہیں یہ وہ خود ہی معاہ کے معنی میں ہے جا زیدن و عمرن آیا زید عمر کے ساتھ طریقہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح جیسے اس کی مثال انہوں نے کتاب میں دی تھی جا البردو والجباتی جبات میں نے بتلایا جمع ہے جباتن کی اور جبہ یہ عرب اپنے لباس کے اوپر کوئی موٹا گرم کوٹ اور شیروانی جیسا کوئی اوپر پہنتے تھے گرم لباس تو اس کو جبہ کہتے تھے جبہ بھئی اور اس کی جمع ہے جبات تو جا البردو والجباتی جا البردو والجباتی ترجمہ کیا کریں گے آئی سردی جبوں کے ساتھ یعنی سردی آئی تو گرم کپڑے بھی لوگوں نے نکال لی اور پہن لیے تو سردی گرم کپڑوں کے ساتھ آ گئی سردی جبوں کے ساتھ آ گئی جی ترقی بھی میں نے کروائی تھی جا فیل البردو اس پر رفع پڑا اسے کیا پتا چلا فائل ہے البردو مرفوع لفظان فائل لفظان کیا معنی اس کے ہاں پھر وہی ادھوری بات جس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز تو البردو کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں البردو دیکھو سننے سے ہی پتا چل گیا کہ میں نے کیا پڑا ہے رفع البردہ اب کیا پڑا میں نے نصب البردی کیا پڑا جر تو دیکھا رفع نصب جر کا تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں اعرابِ لفظی تو البردو مرفوع لفظان اور وہ بمانے معا کے الجباتی اعراب بولو بھئی جی منصوب لفظان منصوب کہہ رہے ہو الجباتی میں تو جر پڑ رہا ہوں جی ہاں شابر یہ جمع مونس سالم ہے اور اس میں طلبہ کو بڑا اشتباع لگتا ہے تو یہ جمع مونس سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے کسرہ کی صورت میں ہے کسرہ کی صورت میں ہے تو یہ منصوب ہے اور کونسا منصوب ہے لفظان ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے یہ لفظان ہی ہے کیونکہ یہ اس پر آپ تلفز کر رہے ہیں تو کسرہ کی صورت ہے بے شک لیکن ہے نصب ہی اور اس پر آپ ترفز کر رہے ہیں تو جا البردو والجباتی اے معل جباتی آگے دیکھئے بھئی چہارم مفعول لہو را چون قمت اکراما لزیدن وزربتوہو تعدیبا چوتھی چیز جس کو فیل نصب دیتا ہے وہ مفعول لہو ہے بھئی وہ مفعول لہو ہے مفعول لہو یہ بھی مصدر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اور یہ ماقبل فیل کی علت بیان کرتا ہے علت یعنی اس کا سبب اس کی وجہ بیان کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زربتو زیدن تعدیبا زربتو زیدن تعدیبا زربتو میں نے پٹائی کی زیدن زید کی اب کس لئے پٹائی کی کوئی وجہ پتا نہیں آگے تعدیبا کا لفظ لاکر میں اس کی وجہ ذکر کر دیتا ہوں تعدیبا عدب سکھانے کے لئے میں نے زید کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے تو تعدیبا عدب سکھانے کے لئے یہ تعدیبا یہ ماقبل فیل جو زرب ہے اس کی علت اور وجہ اور سبب بیان کر رہا ہے کہ یہ زرب میں نے کس لئے لگائی عدب سکھانے کے لئے تو اس کو کہتے ہیں مفعول لہو جو ماقبل فیل کی علت بیان کرے توجہ ہے زربتو زیدن تعدیبا میں نے زرب لگائی کس کو لگائی زید کو تعدیبا کس لئے عدب سکھانے کے لئے دیکھا اس کا ترجمہ کے لئے یقی وجہ کے ساتھ کرتے ہیں زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی تعدیبا عدب سکھانے کے لئے عدب سکھانے کے لئے تو کیے لئے کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں یا یوں کر لیں عدب کی وجہ سے میں نے زید کی پٹائی کی عدب سکھانے کی وجہ سے یا عدب سکھانے کے لئے جو ترجمہ موقع کے مطابق آپ کو بہتر لگے یا دوسری مثال لے لیں قعدتو عن الحرب قعدتو عن الحرب میں جنگ سے بیٹھ گیا معنی یہ ہے میں جنگ میں گیا نہیں شرکت نہیں کی قعدتو عن الحرب میں جنگ سے بیٹھ گیا یعنی جنگ میں شرکت نہیں کی جبنن بزدلی کی وجہ سے کس کی وجہ سے بزدلی کی وجہ سے اب یہ جبنن دیکھو مستر ہے اور یہ ماقبل فیل کی علت اور سبب بیان کر رہا ہے کہ جنگ میں کیوں نہیں شرکت کی جبنن کس کی وجہ سے بزدلی کی وجہ سے یاد رکھو تو کبھی ترجمہ کے لئے کے ساتھ زیادہ مناسب بنے گا اور کبھی ترجمہ کی وجہ سے اس کے ساتھ مناسب بنے گا پہلی مثال میں جو ترجمہ تھا زرب تو زیدن تعدی بن وہاں کے لئے کے ساتھ ترجمہ اچھا بنتا تھا زرب تو زیدن تعدی بن میں نے زید کی پٹائی کی آدب سکھانے کے لئے دیکھا کے لئے لفظ لائے تو بہترین ترجمہ ہو گیا اور قعط وعن الحربی جبنن جبن کہتے ہیں بزدلی کو بزدلی کو یہاں پر ترجمہ کی وجہ کے ساتھ بہترین بنتا ہے قعط وعن الحربی میں جنگ سے بیٹھ گیا جبنن کس وجہ سے بزدلی کی وجہ سے بزدلی کی وجہ سے تو اس کو مفہول مفہول لہو کہتے ہیں جو ماقبل فیل کے علت بیان کرے پھر اس میں یاد رکھنا بعض جگہ کے لئے کے ساتھ ترجمہ اچھا بنے گا اور بعض جگہ کی وجہ سے یہ دراصل مفہول لہو دو قسم پر ہے بھئی دو قسم پر کبھی فیل مقدم ہوتا ہے اور مفہول لہو مؤخر اور کبھی مفہول لہو مقدم ہوتا ہے اور فیل مؤخر توجہ ہے لفظوں میں تو اسی طرح ہوگا زربتو زیدن اور آخر میں کیا آتا ہے تعدیبن مفہول لہو آتا ہے قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ یہ فیل مقدم ہے اور جبنن مفہول لہو کیا ہے مؤخر ہے لیکن واقعے کے اندر کبھی فیل مقدم ہوتا ہے اور مفہول لہو مؤخر اور کبھی مفہول لہو مقدم ہوتا ہے اور فیل مؤخر دیکھو مثال سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی مثال ضرب تو زیدن تعدیبن میں نے زید کی پٹائی کی کس لیے کی عدب سکھانے کے لیے عدب سکھانے کے لیے دیکھو یہاں ضرب پہلے ہے یا عدب سیکھنا پہلے ہے ضرب پہلے ہے اور عدب کا سیکھنا مؤخر ہے یعنی جون جون ضرب لگتی جا رہی ہے وہ عدب سیکھتا جا رہا ہے تو ضرب مقدم اور عدب کا سیکھنا مؤخر ہے بات سمجھ میں آ گئی اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے قَعَتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن میں جنگ سے بیٹھا کس لیے کس وجہ سے بزدلی کی وجہ سے اب بتائیے جنگ سے بیٹھنا جنگ میں شرکت نہ کرنا یہ پہلے سے ہے یا بزدلی پہلے سے ہے بزدلی پہلے سے ہے اور اسی بزدلی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کی تو دیکھو یہاں پر قَعَتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن بزدلی جو مفعول لہو ہے وہ پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا بعد میں ہے معنی سمجھ میں آ گیا تو جہاں پر مفعول لہو کیا ہو جہاں مفعول لہو مؤخر ہو وہاں ترجمہ کے لیے بہترین ہو جائے گا اور جہاں مفعول لہو مقدم ہو وہاں پر کی وجہ سے ترجمہ بہترین ہو جائے گا زَرَبْتُ زَيْدًا تَعْدِي بَن کون مؤخر ہے تَعْدِي بَن تو ترجمہ کس کے ساتھ کرو کے لیے زَرَبْتُ زَيْدًا تَعْدِي بَن میں نے زیاد کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے اور قَعَتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَن میں جنگ سے بیٹھا یعنی میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی بزدلی کی وجہ سے تو یہاں پر یہ جو بنا جو مفعول لہو ہے وہ مقدم ہے یا مؤخر ہے وہ مقدم ہے جب مقدم ہو تو پھر ترجمہ کی وجہ سے بہترین ہوگا میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں چہارم مفعول لہو را چوتھا جو ہے مفعول لہو کو بھئی وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جن کو فیل نصب دیتا ہے تو چوتھی چیز جس کو فیل نصب دیتا ہے وہ مفعول لہو ہے کہ اس کو نصب دیتا ہے تو چہارم مفعول لہو را تو چوتھا جس کو فیل نصب دیتا ہے وہ مفعول لہو ہے جن قومتو اکرامل لزیدن قومتو میں کھڑا ہوا اکرامل لزیدن زید کا اکرام کرنے کے لئے میں کھڑا ہوا زید کا اکرام کرنے کے لئے تو اکرامل دیکھو یہ مصدر ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں ماقبل فیل کی علت اور وجہ ذکر کر رہا ہے تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں جی اب مجھے بتائیے قومتو اکرامل لزیدن فیل کونسا ذکر قومتو یعنی قیام یعنی قیام اور مفعول لہو کیا ذکر اکرام مجھے بتائیے قیام مقدم ہے یا اکرام مقدم ہے قیام کھڑا ہوا کس لئے اکرام کرنے کے لئے معلومہ مفعول لہو مؤخر ہے مفعول لہو فیل مقدم اور مفعول لہو مؤخر اور جب مفعول لہو مؤخر ہو تو پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں کیے لئے میں کھڑا ہوا زید کا اکرام کرنے کے لئے تو میں کھڑا ہوا اکرامل لزیدن زید کا اکرام کرنے کے لئے جی ترکیب کریں بھئی قوم تو فیل با فائل شابش اور پھر فائل بھی بتاؤ تازمیر مرفو محلن فائل اکراما یہ مفعول لہو ہے منصوب لفظا مفعول لہو مفعول لہو منصوب ہوتا ہے اور لام یوں کرے ترکیب اکراما منصوب لفظا مصدر منصوب لفظا مصدر کیونکہ لزیدن جار مجرور اسے سے جڑے گا لام جارا زیدن مجرور کونسا لفظا مجرور کیوں بھئی کیونکہ لام جارا داخل ہے اور حرف جر دیتا ہے تو جار مجرور مل کر متعلقے سے اکراما اکراما مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول لہو ہوا کس کے لئے کم تو فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا کم تو اکراما لزیدن میں کھڑا ہوا زید کا اکرام کرنے کے لئے اس کی عزت کرنے کے لئے وَزَرَبْتُهُو تَعْدیبًا میں نے پٹائی کی اس کی تعدیبًا عدب سکھانے کے لئے جی یہ تعدیبًا کیا ہے مفعول لہو ہے اور مفعول لہو کیا ہوتا ہے منصوب اس لئے اس پر نصب پڑا جی زَرَبْتُهُو تَرْقیب کیجئے زَرَبْتُهُو فیل با فائل اس کے اندر تاز امیر اعراب بولو مرفو محلن فائل مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے کیونکہ زمیر ہے آگے بھئی جی ہاں ہوں نہیں پڑنا کیا پڑنا ہے ہاں زمیر بھئی ہاں کیوں پڑا کیونکہ ہاں یہ کلیمہ ہے یہ کیا ہے بامانہ لفظ بھئی کلیمہ کسے کہتے ہیں اور یہ ہاں بھی زمیر ہے اور زمیر کا کوئی نہ کوئی مانہ ہوتا ہے یہ کلیمہ ہے اور کتنے حروف پر مشتمل ایک اور جو بھی کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا نام لینا ہو تو کیا نام لیں گے حروف تحجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں ہاں ہاں کہتے ہیں تو ہاں زمیر ہاں زمیر ہو نہ کہنا بھئی عمومن طلبہ ہو کہہ دیتے ہیں ہاں زمیر بولو اے راب بولو جے ہاں فائل مرفوع آتا ہے اور وہ گزر گیا اس کے بعد فیل میں منصوبات آتے ہیں یا مجرورات فائل ایک ذربتو کی تازمیر کیا تھی مرفوع تھی اب آگے منصوب آئیں گے یا مجرور مرفوع نہیں آسکتا تو یہ ہاں زمیر کیا ہے منصوب منصوب کیوں مجرور کیوں نہیں کہتے کیونکہ اس پر حرف جر بھی داخل نہیں اور یہ مضافلے بھی نہیں تو لہٰذا یہ منصوب ہے اور منصوب کون سا محلن کیوں کہا مبنی ہے کیونکہ زمیر ہے زمیر کس میں سے ہے مبنیات مبنیات یاد ہیں بھئی کون کون سے نمبر ایک تمام زمیر ہیں نمبر دو اسماع اشارہ نمبر تین اسماع موصولہ نمبر چار اسماع افعال نمبر پان اسماع اصوات نمبر چھ اسماع ظروف نمبر سات اسماع کنایات اور نمبر آٹ کچھ مرقب بینائی یعنی کچھ مرقبات ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ اس طرح جہاں ذکر آئے وہ چیز دہرا لیا کریں پوری ذہن میں تازہ ہو جائے گی تو ذرب توہو تاز امیر کیا ہے مرفوع محلان فائل مرفوع کیوں فائل فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور ہاز امیر منصوب کیونکہ فیل کے آنے کے بعد صرف فائل مرفوع آ سکتا ہے اور کوئی چیز مرفوع نہیں فائل گزر گیا اب آگئے تو ہاز امیر منصوب محلان اگر کوئی اشکال کرے ذربتو ذربتو یہ تاز امیر یہ کیا ہے فائل اور اس کا احراب کیا بتایا مرفوع محلان بھئے محلان کیسے ذربتو میں تا پر باقاعدہ رفع پڑھ رہا ہوں تو مرفوع لفظن کیوں نہیں کہتے جے ذرب تو میں پیش پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا پھر مرفوع لفظن کیوں نہیں کہتے ہاں آپ جواب میں کہیں یہ ضمیر ہے یہ یاد رکھیں یہ کیا ہے اور ضمیر پر کبھی احراب لفظن آتا ہے نہیں آتا لیکن آپ تو پیش پڑھ رہے ہیں تو کہیں یہ اس کی حرکت ہے یہ کیا ہے اس کی ویسے حرکت ہے احراب نہیں اسی طرح ذربتو میں جو ہاں ضمیر ہے اس پر بھی ہم پیش پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کو آپ نے کیا کہا اس کا احراب کیا ہے منصوب محل بھئے اس پر بھی تو ہم پیش پڑھ رہے ہیں کوئی کہے گا یہ مرفوع ہے آپ جواب میں کیا کہیں کہ میں تو اس پر رفع پڑھ رہا ہوں یہ مرفوع ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ جو رفع پڑھ رہے ہیں یہ یہ ویسے حرکت ہے یہ حرکت ہے احراب نہیں کیونکہ احراب تو ضمیر پر ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تو یہ منصوب محلن مفول بھی اور تعدیبن مفول لہو ہے منصوب لفظان مفول لہو اور فیل اپنے فائل مفول بھی اور مفول لہو سے مل کا جملہ فیلیا خبریا ہوا یہ نہ کہنا فیل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے دونوں مفول سے تو لگتا ہے دونوں مفول بھی ہی ہیں حالانکہ دونوں مفول بھی ہی ہیں یا ایک مفول بھی ہی ہے ایک مفول بھی ہی ایک مفول لہو ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لہذا دونوں مفول نہ بولنا ہر ایک کا الگ الگ نام لینا فعل اپنے فاعل اور مفول لہو اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی اب دیکھیں یہ جو مفول لہو ہوتا ہے یہ بھی مصدر ہوتا ہے مفول مطلق جو گزرا تھا وہ بھی کیا تھا مصدر تھا لیکن فرق دونوں میں سمجھ میں آرہا ہے مفول مطلق مصدر ہوتا ہے لیکن ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے مفول لہو بھی مصدر ہوتا ہے لیکن یہ ماقبل فعل کے معنی میں نہیں دیکھو قمتو اکرامن لسیدین اکرامن یہ کیا ہے مصدر لیکن ماقبل میں فیل کون سا ہے قمتو ماقبل میں فیل میں قیام ذکر ہے اور یہاں پر مصدر میں اکرام ذکر ہے دونوں الگ چیزیں ہیں اسی طرح زربتو تعدیبن یہ تعدیبن بھی کیا ہے مصدر ہے لیکن ماقبل میں فیل کیا ذکر زربتو تو دیکھو دونوں الگ الگ ہیں زربتو کا معنی اور وہاں زرب ذکر ہو رہی ہے اور تعدیبن کا معنی اور اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے اس میں عدب اس میں عدب سکھانے کا ذکر ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو فرق سمجھ میں آگیا مفول مطلق وہ بھی مصدر ہوتا ہے لیکن ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور مفول لہو وہ بھی مصدر ہوتا ہے لیکن اس کا معنی اور ہوگا اور وہ ماقبل فعل کی علت بیان کرے گا آگے دیکھئے بھئی پنجم حال راہ پانچوان جس کو پانچوان حال کو راہ کا کیا معنی ہوتا ہے کو یہ سب جگہ راہ آ رہا ہے مفول مطلق راہ مفول فی راہ مفول معہو راہ یعنی وہ چیزیں جن کو فعل نصب دیتا ہے اول مفول مطلق راہ یعنی مفول مطلق کو یعنی اس کو نصب دیتا ہے دو مفول فی راہ دوسرا مفول فی کو جی تو پانچوان ہے جی حال راہ حال کو نصب دیتا ہے چون جاہ زیدون راہ کی بن آیا میرے پاس زید راکی بن اس حال میں کہ وہ سوار تھا یعنی سواری کی حالت میں میرے پاس زید آیا جاہا زیدون راکی بن آیا میرے پاس زید سوار ہو کر تو یہ جو راکی بن ہے یہ حال ہے یہ حالت بیان کرتا ہے کسی چیز کی حالت اور حالت یہ پھر فائل کی کبھی بیان کرتا ہے کبھی مفعول کی بیان کرتا ہے اور کبھی دونوں کی حالت بیان کرتا ہے توجہ ہے حال کیا کرتا ہے فائل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے لفظ سے ہی پتا چاہ رہا ہے حال معلوم ہو کیا بیان کر رہا ہے حال کو یعنی حالت کو بیان کر رہا ہے جاہاں زیدون آیا میرے پاس زید اب پتہ نہیں کس حالت میں آیا سوار ہو کر آیا ہے یا پیدل آیا ہے تو راکی بن حال نے آ کر بتلا دیا کہ وہ کس حال میں آیا سوار ہو کر آیا ہے پیدل نہیں آیا تو یہ کبھی فائل کی حالت بیان کرتا ہے کبھی کس کی حالت بیان کرے گا مفعول کی اور کبھی فائل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرے گا مفعول کی حالت بیان کرے گا جیسے زربتو زیدن مشدودن یہ کوئی ایک صفحے کے بعد مثال آ رہی ہے زربتو زیدن مشدودن زربتو میں نے پٹائی کی زیدن زید کی مشدودن اس حال میں کہ وہ باندھا ہوا تھا کہ اس کو باندھا گیا تھا میں نے زید کی پٹائی کی اس حال میں کہ اس کو باندھا گیا تھا تو دیکھو یہ کس کی حالت بیان ہو رہی ہے زید جو مفعول ہے زربتو میں نے پٹائی کی اور کس کے پٹائی کی زید کی اور مشدودن اس حال میں کہ وہ باندھا ہوا تھا دیکھو لفظ سے پتا چل گیا یہ فائل کی حالت نہیں بیان ہو رہی آپ کو باندھ دیا جائے تو کسی کے پٹائی کر سکتے ہیں نہیں ہاں مفعول کو باندھا ہوا ہے پھر اس کے پٹائی ہو سکتی ہے تو لہٰذا مشدودن ایسا حال لے کر آئے جو فائل سے بن ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا یہ کس کے حالت بیان ہوئی مفعول کی اور کبھی کبھار یہ دونوں کی حالت بیان کرتا ہے جیسے لقیتو زیدن راکیبینی لقیتو زیدن راکیبینی میں نے ملاقات کی لقیتو میں نے ملاقات کی زیدن زید سے راکیبینی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے یعنی وہ بھی سواری پر تھا اور میں بھی سواری پر تھا میں نے اور زیدن سوار ہو کر ملاقات کی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے لقیتو زیدن راکیبینی میں نے ملاقات کی زید سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے سوار تھے بھئی دیکھو پھر سنو حال کیا کرتا ہے حالت بیان کرتا ہے کس کی فائل کی یا مفعول کی یا دونوں کی موقع محل کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ فائل کی حالت بیان ہو رہی ہے یا مفعول کی یا دونوں کی مثل پہلی مثال کی آئی جا عزیدون راکیبن تو یہاں تو مفعول ہے ہی نہیں معلوم ہو یہ راکیبن کس کی حالت بیان کر رہا ہے فائل کی حالت بیان کر رہا ہے ترجمہ کیا کیا جاہا زیدن آیا زید راکی بن اس حال میں کہ وہ اس حال میں کہ وہ سوار تھا اب یہ جو راکی بن حال ہے کیا ہے ترجمہ پہ نظر ہے جاہا زیدن راکی بن ترجمہ کرو آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا بھئی اردو میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا اردو میں کہیں آپ ایسا نہیں پڑیں گے کہ آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا عربی میں اس طرح آتا ہے تو اردو میں با محاورہ ترجمہ کرنے کے لئے حال کو اٹھا کر جملے کے اندر لے جائے کریں آیا زید اسی کے اندر لے آئیں کس کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا اس کو اٹھا کر کہاں لے آئیں جملے کے اندر اور یوں ترجمہ کریں زید سوار ہو کر آیا زید دیکھا اب بہترین ترجمہ ہو گیا یا نہیں زید سوار ہو کر آیا تو سوار ہونے کو جملے کے اندر ہی ذکر کر دیا یا زرب تو زیدن مشدودن میں نے زید کو مارا میں نے زید کی پٹائی کی اس حال میں کہ وہ باندھا ہوا تھا اس کو باندھا گیا تھا تو اس حال کو بھی جملے کے اندر لے آئیں کیسے کریں گے ترجمہ میں نے باندھے ہوئے زید کی پٹائی کی میں نے موقع کے مطابق آپ خود بنا لیں بات سمجھ میں آگئی کوئی ذابطہ نہیں کہ اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے ہاں ایک طریقہ یہ تھا ہو کر جیسے آیا تھا زید سوار ہو کر آیا موقع کے مطابق یا دوسرہ اب یہاں پر ہے زرب تو زیدن مشتودن میں نے زید کی پٹائی کی اس حال میں کہ وہ باندھا ہوا تھا اب اس کو زرب باندھے ہوئے کو جملے کے اندر لے آئیں میں نے باندھے ہوئے زید کی پٹائی کی اور کبھی کبھار دونوں کی حالت بیان کرے گا لقی تو زیدن راکیبائی نہیں میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے جی اس کو بھی جملے کے اندر لے آئیں جو بھی مناسب لگے آپ نہیں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور زید کی ہوئی ہے اور دونوں کس حالت میں تھے سواری کی حالت میں تھے جی کوئی ترجمہ کر لیں مناسب سا پھر حالت کا لفظ لارے ہو میں نے اور زید نے سوار ہو کر ملاقات کی میں نے اور زید نے سوار ہو کر کوئی بھی مناسب ترجمہ کر لیں تو کہتے ہیں پنجم حال راہ پانچوان جو ہے حال کو نصب دیتے ہیں چون جاہ زیدن راہ کی بن زید سوار ہو کر آیا ششم تمییز راہ چھٹی چیز جو ہے وہ تمیز ہے جس کو فیل نصب دیتا ہے ششم تمییز راہ چھٹا تمیز کو یعنی اس کو نصب دیتے ہیں وقتے کے در نسبت فیل بفاعل ابحام باشت وقتے کے جس وقت کے در نسبت فیل بفاعل وہ جو فیل کی نسبت ہو فائل کی طرف اس نسبت میں ابحام باشت کوئی ابحام ہو تمیز یاد رکھو بھئی ابحام کو دور کرنے کے لئے آتی ہے کسی چیز میں ابحام ہو تمیز آ کر ابحام کو دور کر دے گی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا میں نے کہا عشرونہ عشرونہ کا کیا معنی بیس عشرونہ کا کیا معنی بیس میں نے کہا عشرونہ بیس آپ کو کچھ پتا چلا کیا بیس چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں نہیں عدد کا تو پتا چلا لیکن کتابیں بیس ہیں یا قلم بیس ہیں یا روپے بیس ہیں کیا چیز بیس ہے اس کا آپ کو پتا نہیں چلا تو عشرونہ کے اندر ابحام ہے کیا ہے ابحام ابحام یعنی کچھ پوشیدگی ہے کچھ خفا ہے بات کا پورا پتہ نہیں چل رہا اتنا تو پتہ چل گیا کہ بیس چیزیں ہیں لیکن کیا چیز ہے قلم ہے کتاب ہیں روپے ہیں یا کوئی اور چیز ہے یا پتھر ہیں کوئی چیز ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا تو کیا کہیں گے عشرونہ میں ابحام ہے ابحام کا کیا معنی کچھ پوشیدگی ہے کچھ خفا ہے بات پوری واضح نہیں تو جب ایسا کوئی لفظ آجائے جس کے اندر خفا ہو ابحام ہو تو تمیز لاکر اس ابحام کو دور کیا جاتا ہے تمیز آکر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے مثلا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیس کتابیں تو عشرونہ کے بعد میں کتاب کا لفظ لیوں گا تمیز بنا کر اور یوں کہوں گا عشرونہ کتابا عشرونہ کتابا کتنی کتابیں بیس کتابیں اب ابحام دور ہو گیا پوشیدگی اور خفا ختم ہوا پتہ چل گیا کہ قلم نہیں مراد پتھر نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے کتابیں مراد ہیں تو یہ تمیز کیا کرتی ہے ابحام کو آ کر دور کر دیتی ہے یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ایک کلو ایک کلو کیا چیز ہے بھئی ایک کلو وزن والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے پھر آگے میں کوئی لفظ لا کر کیا کرتا ہوں اس ابحام کو دور کرتا ہوں تو یہ تمیز جو ہے یہ ابحام کو دور کرتی ہے کبھی یہ مقداروں سے ابحام کو دور کرتی ہے اور کبھی کبھار یہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے کبھی کبھار یہ کس سے دور کرتی ہے ابحام کو مقداروں سے جیسے آگے وہ مثالیں دیں گے ایک شخص کہتا ہے میرے پاس ایک ریتل ہے ریتل پیمانہ ہے پیمانہ ہے خاص مقدار کا نام ہے اب وہ ایک ریتل ایک ریتل یوں کہو مثلا آدھا سیر کہلو تو آدھا سیر کیا چیز ہے پتہ نہیں چل رہا ہو سکتا ہے گھی ہو ہو سکتا ہے پانی ہو یا ہو سکتا ہے شہد ہو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو وہ پھر آگے لاتا ہے کہ ریتلن زیتن ایک ریتل کیا ہے زیتن زیتون کا تیل ہے یا تیل ہے ایک ریتل کیا ہے زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو تو اس نے ابحام کو دور کر دیا زیتن نے آکر بات چل رہی ہے تمیز کی اور فیل کیا کرتا ہے تمیز کو نصب دیتا ہے تمیز ہمیشہ منصوب ہوگی جیسے عشرونہ کتابن دیکھا کتابن کیا ہے منصوب ہے کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے تمیز ہے اور تمیز منصوب ہوتی ہے تو تمیز جو ہے ابحام کو دور کرتی ہے کبھی کا بار یہ کس سے ابحام کو دور کرتی ہے مقدار سے اور کبھی کس سے ابحام کو دور کرتی ہے نسبت سے نسبت کی بھی مثال ابھی میں بیان کرتا ہوں پہلے یہ سمجھ لیں کہ تمیز کیا کرتی ہے کبھی مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے جیسے اور مثال لے لیں ابھی کیا مثال ذکر کی میرے پاس ایک ریتل ہے کیا چیز ہے ایک ریتل شہد ہے یا عام تیل ہے یا روغن زیتون کا تیل ہے تو آگے زیتن یہ تمیز آگئی اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب دیکھو یہ منصوب ہے معلوم ہوا کہ ایک ریتل کیا چیز ہے آپ کے پاس زیتون کا تیل ہے تو اس طرح دیکھو یہ تمیز کیا کرتی ہے مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے اور کبھی کبھار ابحام نسبت میں ہوتا ہے فیل کی جو نسبت ہوتی ہے کس کی طرف فائل کی طرف اس نسبت میں ابحام ہوتا ہے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں تاب زیدن زید اچھا ہے زید اچھا ہے اب ابحام ہے کس اعتبار سے زید اچھا ہے یا یوں کہیں زید خوش ہوا جو بھی ترجمہ کر لیں تاب زیدن زید اچھا ہے اور تاب زیدن زید خوش ہوا تاب زیدن زید اچھا ہے اب کس اعتبار سے اچھا ہے ابحام ہے دیکھو تاب کی نسبت ہو رہی ہے تاب زیدن تاب فیل زیدن فائل تو فیل کی نسبت ہے کس کی طرف فائل کی طرف اس نسبت میں اپ symbہام ہے کہ زید اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا ہے اپنی زید کی اعتبار سے اچھا ہے باپ کے اعتبار سے اچھا ہے یا علم کے اعتبار سے اچھا ہے تو آگے نفسا تمیز آگئی زید اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی ذاید کی ذایت اچھی ہے توجہ ہے دیکھو دیکھو طابہ زیدن نفسا یہ طابہ کی نسبت ہے کس کی طرف زید کی طرف فیل کی نسبت ہوتی ہے فائل یا نائی فائل کی طرف طابہ فیل معروف ہے تو زیدن کیا بنا اس کے لئے فائل تو یہ جو طابہ کی نسبت ہو رہی ہے یہ جو طابہ کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف زید کی طرف اس نسبت میں ابحام ہوتا ہے کبھی کبار کہ زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے یا اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا باپ ہونے کے اعتبار سے وہ اچھا ہے تو علم کے اعتبار سے بھی وہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علم بڑا اچھا ہے زیادہ علم ہے اس کے پاس یا ذات کے اعتبار سے وہ اچھا ہے ذات کے اعتبار سے بھی اچھا ہو سکتا ہے بڑا اچھا آدمی ہے یا طابہ زیدن آبان زید اچھا ہے کس اعتبار سے باپ کے اعتبار سے یعنی باپ ہونے کی حیثیت سے وہ بڑا اچھا آدمی ہے یا اس کا باپ بڑا اچھا آدمی ہے توجہ ہے تو زید اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں ابحام تھا آگے نفسن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور بتلا دیا ہے کہ زید اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا آدمی ہے تاب زیدون نفسن زید اچھا ہے اپنے ذات کے اعتبار سے ذات کے بجائے اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے تو ابن لیں زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے یعنی وہ اچھا باپ ہے اپنے بچوں کا اچھا باپ ہے ان کا بہت خیال رکھتا ہے یا یوں ترجمہ کر لیں زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے یعنی زید کا باپ اچھا ہے زید کا باپ اس کے لئے بہت اچھا ہے اس کا بہت خیار رکھتا ہے یا طابہ زیدن علمن زید اچھا ہے کس اعتبار سے علم کے اعتبار سے یعنی اس کے بعد بڑا اچھا علم ہے بہترین علم ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو طابہ زیدن یہ طابہ کی نسبت ہے کس کی طرف زید یعنی فائل کی طرف تو کبھی کب آر یہ جو فیل کی نسبت ہوتی ہے فائل کی طرف اس کے اندر ابحام ہوتا ہے آگے تمیز آ کر اس ابحام کو دور کر دیتی ہے اور تمیز منصوب ہوگی تو یہ جو تمیز منصوب آئی اس کو نسب فیل نے دیا کس نے دیا طابہ زیدن نفسن زیدن کو رفع کس نے دیا فیل طابہ نے اور یہ نفسن کو نسب کس نے دیا طابہ نے تو معلوم ہوا یہی طابہ رفع بھی دے رہا ہے اور نسب کیونکہ انہوں نے کیا بتلایا تھا کہ فیل لازم ہو یا متعددی وہ چھے چیزوں کو نسب دیتا ہے پہلی چیز مفعول مطلق نمبر دو مفعول فیہ نمبر تین مفعول معاہو نمبر چار مفعول لہو نمبر پانچ حال اور نمبر چھے تمیز تو یہ تمیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کو فیل نسب دیتا ہے تو کہتے ہیں ششم تمیز را چھٹا تمیز کو یعنی اس کو فیل نسب دیتا ہے وقتے کے در نسبت فیل بفاعل ابحام باشد وقتے کے اس وقت کے در نسبت فیل بفاعل جس وقت فیل کی جو نسبت ہے بفاعل کس کی طرف وہ جو فیل کی نسبت ہے فاعل کی طرف جب اس نسبت میں ابحام باشد کوئی ابحام ہو طاب زیدن نفسا زید اچھا ہے کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے اور اگر باپ ہونے کے اعتبار سے اچھا ہے تو کیا کہیں گے اب باپ کو کہتے ہیں یہ بھی منصوب کیونکہ تمیز ہے اور اگر علم کے اعتبار سے اچھا ہے تو دیکھو یہ منصوب ہے تمیز ہے تو طابہ فیل زیدن مرفوع لفظان فائل اور نفزان منصوب لفظان تمیز ہے نسبت سے جو طابہ کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف اس نسبت سے یہ تمیز ہے فیل اپنے فائل اور تمیز سے مل کا جملہ فیلیا خبریا ہوا زید اچھا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اما فیل متعدی مفول بہیرہ بنصب کنت باقی فیل متعدی جو ہے وہ مفول بہیرہ کو نصب دیتا ہے بھئی انہوں نے بتلایا فیل لازم ہو یا فیل متعدی وہ چھے چیزوں کو نصب دیں گے چھے چیزوں کو کون کون سے نمبر ایک مفول مطلق نمبر دو مفول فی نمبر تین مفول معاہو نمبر چار مفول لہو نمبر پانچ حال اور نمبر چھے تمیز یہ چھے چیزیں ہیں ان کو فیل لازم بھی نصب دے گا اور فیل متعدی بھی لیکن ایک مفول باقی ہے مفول بھی ہی اس کو صرف فیل متعدی نصب دیتا ہے فیل لازم نصب تو وہ ساتھویں چیز ہے جس کو فیل متعدی نصب دیتا ہے لیکن فیل لازم نصب نہیں دیتا یہ جو پہلے چھے ذکر ہوئے یہ ان کو فیل لازم بھی نصب دیتا ہے اور فیل متعدی بھی اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا اور جس کو صرف فیل متعدی دیتا ہے نصب اس کو آخر میں اب ذکر کر رہے ہیں تو فیل متعدی کو یا کتنی چیزوں کا نصب دیتا ہے سات چیزوں کو بھئی تو کہتے ہیں اور یہ عمل فیل لازم کا نہیں ہوتا یعنی فیل لازم مفعول کو نصب نہیں دیتا یہ صرف فیل متعدی اس طرح نصب دیتا ہے اور پھر یاد رکھنا فیل متعدی کبھی ایک مفعول کو نصب دیتا ہے کبھی دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے اور کبھی تین مفعول بھی ہی ہوتے ہیں جن کو وہ کبھی فیل متعدی کبھی ایک مفعول بھی ہی کو نصب دیتا ہے کبھی دو مفعول بھی ہی ان کو نصب دیتا ہے اور کبھی تین مفعول بھی ہی ہیں جن کو وہ نصب دیتا ہے لیکن عام افعال وہ اکثر ایک ہی مفعول بھی ہی کو نصب دیتے ہیں فیل متعدی جو ہیں اور دو والے بہت تھوڑے افعال ہیں اور تین والے تو بہت ہی تھوڑے سے ہیں چند لفظ ہی ہیں جو دو چند فیل ہی ہیں جو تین مفہولوں کو نصد دیتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حاصل کلام پھر سن لیں بھائی آج آپ نے پڑھا مفہول لہو کے بارے میں حال اور تمیز کے بارے میں مفہول لہو کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کی علت بیان کرے اس کو مفہول لہو کہتے ہیں اور مفہول مطلق سے اس کا کیا فرق ہے وہ بھی مصدر ہے یہ بھی مصدر لیکن وہ ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ ماقبل فیل کے معنی میں نہیں ہوتا ہے الگ الگ معنی ہوتا ہے تو ماقبل والے فیل اور اس مصدر کا الگ الگ معنی ہوتا ہے جو مفہول لہو بنتا ہے اور یہ ماقبل فیل کے علت بیان کرتا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھار فیل مقدم ہوتا ہے اور مفہول لہو مؤخر جیسے زربتو تادیبا اور کبھی مفول لہو مقدم ہوتا ہے اور فعل مؤخر ہوتا ہے جیسے قاعدتو عن الحربی جبنن میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی میں جنگ سے بیٹھ گیا جبنن کس کی وجہ سے بزدلی کے وجہ سے تو یہاں بزدلی مقدم ہے اور جنگ سے بیٹھنا مؤخر ہے اور میں نے بتایا اس کا ترجمہ کے لیے اور کی وجہ سے یہ دو لفظوں کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے موقع کے مطابق آپ دیکھ لیں گے جہاں مناسب ترجمہ بنتا ہو اس کے بعد آپ نے خال کے بارے میں پڑھا کہ خال جو ہے وہ فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفول بیہی کی حالت بیان کرتا ہے یا دونوں کی حالت بیان کرتا ہے اور اس کا ترجمہ اس حال میں یہ عموماً ہم کرتے ہیں لیکن با محاورہ ترجمہ کرنا ہو تو اس کو جملے کے اندر ہی لے آیا کریں اور اس کے مطابق ترجمہ کریں جہاں زیدن راکی بن کیا ترجمہ کریں گے جہاں زیدن راکی بن زید سوار ہو کر آیا اور زرب تو زیدن مشدودن ترجمہ کریں میں نے باندھے ہوئے زید کی فٹائی کی اور لقی تو زیدن راکی بینی میں نے اور زید نے سوار ہو کر ملاقات کی طریقہ سمجھ میں آ گیا اس کے بعد تمیز کے بارے میں پڑا تمیز جو ہے میں نے بتلایا تمیز اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے ابحام کو دور کرے کبھی تو یہ کیا کرتی ہے کسی مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے جیسے عشرونہ کتابن یہ کتابن نے کیا کیا عشرونہ سے ابحام کو دور کیا یا عشرونہ درہمن معلوم ہوا عشرونہ سے کیا مراد ہیں درہمن دیکھو درہمن نے ابحام کو دور کیا اور کبھی یہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے تمیز جیسے طابع زیدن نفسن یہ جو طابع کی نسبت تھی زید کی طرف فائل کی طرف اس میں ابحام تھا نفسن نے آ کر اس ابحام کو دور کر دیا اور بتلایا کہ یہ جو زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے نہیں یہ علم کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فعل متعدی جو ہے وہ ایک ساتھویں چیز کو بھی نصب دیتا ہے جسے مفہول بھی ہی کہتے ہیں اور یہ عمل فعل لازم نہیں کرتا فعل لازم کے لئے مفہول بھی ہی نہیں آتا اور ایک اور بات میں نے ذکر کی تھی کہ فعل کا جو فائل کی طرف سے تعلق ہوتا ہے اس کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں اسناد کا لفظ فعل کا فائل کی طرف اسناد یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے اور مفہول کے لئے تعلق کا لفظ بولتے ہیں یہ مفہول کا فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہے بھئی چلئے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام